اسلام علیکم جناب آپ کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی جی وادی ناران کا غان سے تازہ ترین لیٹرٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں جی آپ ناران کے حالات دیکھ سکتے ہیں یہ ناران سے آگے پی ڈی ڈی سی کے مقام پر رشت بننا ہوا تھا اور یہ ہے جی بالاکورٹ جہاں سے رشت کی ابتدا ہوتی ہے یعنی بالاکورٹ سے ناران چلاس بابوسر ٹوپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور کافی رشت بڑھ رہا ہے دن بہ دن اور میں آپ کو ٹھیک رگے سے بتا دا چلوں وہ رشت نہیں ہے جو اید لسخاہ کے پہلے دوسرے تیسرے دن تھا یعنی اس رشت کے مطابق تو کوئی رشت نہیں ہے بڑا ہی کام رشت ہے آپ جب بھی آئیں گے تو آپ بڑی مزے کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ کا جو ایکسیڈانٹ ہونے کے خطریں بہت کام ہوں گے کیونکہ رشت بہت کام ہوگا بس آپ نے احتیاط کے ساتھ آنا ہے تو اس طرف سے آپ آ سکتے ہیں میں نے آپ کو ناران کے مناظر دکھا ہے شام کے مناظر تھے تو ایسے ہی مناظر آگے بھی آئیں گے تو اب اسی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہوتلوں کے رینٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ناران میں اس ٹائم ہوتلوں کے کیا رینٹ چل رہے ہیں آپ کا کتنا خرچہ ہونے والا ہے تو جو اید لحصہ کے موقع پر جو ہوتلوں کے رینٹ تھے وہ تھے پچیس ہزار بیس ہزار تیس ہزار یہاں تک کے لگ بگ ہوتلوں کے رینٹ تھے لیکن اب ہوتلوں کے رینٹ میں کافی کمی آ چکی ہے کیونکہ ریش میں تھوڑی کمی آ چکی ہے اسی وجہ سے ہوتلوں کے رینٹ میں کافی کمی آئی ہوئی ہے اور ہوتلوں کے جو مالکان ہیں وہ چارج کر رہے ہیں اس ٹائم جو نورمل کمرہ ہے وہ آٹھ ہزار نو ہزار تس ہزار کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ناران ایک بڑی پہچان ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں ہوتلز زیادہ تر لگی رہتے ہیں جو روڈ کی سائٹ پر ہوتلز ہیں وہ تو فل ہی رہتے ہیں اور جو میں آپ کو بتا دے چلی ہوں جھیل روڈ پر ایسے ایرد گیرد ہوتلز ہیں وہ آپ کو دس ہزار سے کام از کام چارج کر رہی دیں گے لیکن جو ہی آپ روڈ سائٹ پر کسی بڑے ہوتل سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو تقریباً پچیس ہزار بیس ہزار اس ٹائم بھی چارج کرنے والے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے ایرد گیرد کا ہوتل کوئی ڈھونڈنے تو وہ آپ کو کام چارجز میں ملے گا اور اگر آپ ناران میں ہی کوئی بیسٹ ہوتلز ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملی جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کیا چارجز ہیں بیس پچیس ہزار یہاں تک ہی آپ کو مل جائے گا راستے بلکل کلیر ہیں جی بابوسر ٹوپ کی بھی راستہ کلیر ہے ناران سیفل ملوک کا بھی راستہ کلیر ہے لالہ دار سب چیزی مقامات اوپن ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ ایزی ہو کر آسکتے ہیں اس ٹائم ناران کی بہت اچھی صورتحال ہے راش بھی کم ہو رہا ہے آپ بالکور کے مناظر دیکھ رہے ہیں رات کے ٹائم بارش ہو رہی تھی ایک دو دن ہو گئے ہیں رات رات کو بارش ہو رہی ہے لیکن دن دارے بارش نہیں ہو یہ جیل سیفن ملوک پر آپ کو بارش وغیرہ ملے گی یہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہے جی آج کل کی معلومات اور برہبائی بابوسر ٹوپ پر بھی آج کل آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ جانا جائیں تو یہ تھا جی ناران کی ہوتلوں کے بارے میں آج کچھ تو آج کی ویڈیو ملتے ہیں تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تک شکریہ حدا آفیس